بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل ہیلپنگ ہینڈز رتاس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان رتاس حسین اور ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میں یہ چولستانی ایریہ یہاں پہ موجود ہوں یہاں پہ کچھ چھوٹی سی ایک آبادی ہے اور یہ ایک راستہ ہے یہ دیکھیں یہ سامنے ایک کچھا ریت والا جو ٹریک ہے وہ بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ کچھ گھر ہیں اور اسی ٹریک کے اوپر بھی ایک ہینڈ پامپ یہاں پہ لگایا گیا ہے جو کہ ہمیں ڈونیٹ کیا گیا ہے جناب محترم اکرم خان صاحب ریٹائر ڈپٹی کمیشنر ایف بی آر کی طرف سے ہمیں یہ ہینڈ پامپ ڈونیٹ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کا جو یہ نیک عمل ہے اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور یہاں پہ قریبی علاقے کے کچھ لوگ بھی موجود ہیں کیونکہ دوپہر کا ٹائم ہے گرمی کا وقت ہے تو لوگ یہاں پہ پانی بھرنے ذرا کم ہی آتے ہیں اصل میں زیادہ تار جو لوگ ہیں وہ یا تو صبح کے ٹائم پانی بھرنے آتے ہیں یا پھر شام کے ٹائم لوگ پانی بھرنے آتے ہیں تو یہاں پہ کچھ جو مقامی لوگ جو میں سے میں بتا رہا ہوں وہ موجود ہیں ان سے بھی ہم چل کے گفتگو کریں گے اور اس کا میں آپ کو وزٹ بھی کرواؤں گا ہینڈ پامپ کا تو سب سے پہلے تو ہینڈ پامپ کے قریب ہم چلتے ہیں جس کے اوپر آپ پڑھ سکتے ہیں ہینڈ پامپ نمبر سیونٹی ایٹ صدقہ جاریہ من جانب اکرم خان صاحب ریٹائر ڈیپری کمیشنر ایف بی آر ملتان یہ جی آپ چلتے ہیں ہم بذرگوں سے بھی گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم جی کیا ہاں جناب آپ کا نام کیا ہے جی محمد علیف حاجی حاجی حنیف صاحب آپ یہاں قریب ہی رہتے ہیں یہ ہمارے ایک بھائی ہیں اکرم خان صاحب تو انہوں نے یہ ڈونیٹ کیا ہے جو یہاں پہ چولستانی ایریا میں آپ کے لگایا گیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیسا عمل ہے محمد اللہ اسی بہتری نمبالے لوگ پیندن دعا کرنے پانی صحیح ہے مٹھائے بہترے پانی بچے جیوان دوالے اللہ کرے اللہ تعالیٰ فائد کرے نال خیر دے چلدہ رہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کام کیا انہوں نے یہاں پہ ضرورت تھی پانی کی سبحان اللہ بڑا اچھا ہے بلکل جی بلکل اچھا عمل کیا انہوں نے اور یہاں ضرورت بھی تھی آپ کے علاقے میں یہاں سے لوگ گزرتے ہیں انسان جو آنے ہیں پانی پیتے ہیں اور یہاں سے بھرنے بھی آتے ہیں لوگ پانی پانی پیتا پانی کا ذائقہ کیسا ہے اس کا دکھائیں گے ہمیں تھوڑا سا پانی چلا کے یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کس طرح ماشاءاللہ صاف و شفاف پانی ہے اور جو اس کے نکاسی کا راستہ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے لوگ جانوروں کو بھی پانی پلاتے ہیں اس کا سراخ کو جو ہے نا بند کر دیا جاتا ہے اور یہ سینٹر میں پانی سے جب بھر جاتا ہے تو یہاں پہ جانوروں کو بھی پانی پلائے جاتا ہے یہ اس کا نکاسی کا آپ راستہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ پانی آگے جا کے اس درخت کو سراب کرتا ہے تو یہ راستہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں مزید یہاں پہ بھائی موجود ہیں ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی جان بھائی جان کیا نام ہے جی آپ کا محمد شہد جی اچھا شہد بھی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیسا ہے ہمارے اکرم خان بھائی صاحب کا اقدام ٹھیک ہے ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی سوچ رکھی ہے جی بلکل ٹھیک ہے یہاں پہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ان کو سواب بھی ملے گا اور پانی بھی بہت اچھا ہے جی اس طرح بھی ہے لوگ پیئیں کہ دعا کریں اچھا ہے جی یعنی آپ دعا کرتے ہیں اس کے لیے تو اچھا ایک چیز آپ نے دھیان کرنی ہے بھجن ہم نے تو یہ ہینڈ پمپ اکرم خان صاحب نے جنوریٹ کیا لگوا دیا لیکن اس کی حفاظت کرنا اس میں کوئی بعد میں خرابی آ جاتی ہے تو وہ آپ کے علاقے کے لوگوں کا فرض ہے بلکل بلکل ہم کریں گے یہ آپ کے پاس ایک امانت ہے قومی قومی امانت ہے جی بلکل بلکل بزرگو یہ آپ کے پاس ایک قومی امانت سمجھ لیں اس کی آپ نے حفاظت آپ نے کرنی ہے بلکل آپ کرنی ہے بلکل آپ کرنی ہے امانت ہے اسلام علیکم امہ جی امہ جی آپ کیا کہتے ہیں کہ اچھا ہے یہ آپ لوگوں کے پانی بھرنے کے لئے یہاں پہ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے زیادی ضرورہ تھا یہ سکو اچھا اچھا ضرور ضرور جی ضرور کریں ایسے لوگوں کے حق میں آمین 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 بلکل جی بہت بہت شکریہ امہ جی آپ بھی اکرم خان صاحب اس وقت ہمارے بھائی بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں اور بھی ہمارے بھائی آپ کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ ان کو کوئی پیغام دینے چاہتے ہیں کہ یہ کیسا عمل ہے اور لوگوں کرنا چاہیے آمین آمین دیکھیں جی ناظرین چھوٹے پیارے پیارے بچے ہیں پیاس ان کو لگتی ہے اور الحمدللہ یہ انشاءاللہ وہ کہتے ہیں نہائیں گے بھی در بچے اور یہ پانی بھی ادھر پییں گے یہ دیکھیں گھڑے وغیرہ لوگ لے کے آتے ہیں جن میں پانی وغیرہ بھرتے ہیں برتن پانی کے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ قریبی آبادی اور یہ چھوٹا سا انہوں نے چار پائی وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہے تاکہ جو مسافر وغیرہ گزرتے ہیں تو وہ یہاں کچھ دیر بیٹھ جاتے ہیں کسی نے اگر نماز پڑھنی ہو تو وہ ان سے یہ نماز کے لیے دیکھیں انہوں نے وضو کیلئے لوٹا بھی یہیں پہ ٹانگ دیا ہے تاکہ اگر کوئی مسافر یہاں نماز پڑھنا چاہے تو وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور یہ بہت اچھا اقدام ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچے کو وہ نہلا رہے ہیں گرمی ہیں سخت یہ بہت ایک جیسے کہ کیچک اچھا اقدام ہے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس طرح کے نیک کاموں میں حصہ لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو راضی اور پانی جیسا نعمت جو ہے اور اس کا عجر جو ہے وہ کہیں بھی اس کا متبادل نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی اکرم خان صاحب کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کو روز قیامت بھی اس کا عجر عطا فرمائے اور ان کے والدین کو اور خود ان کو بھی اس کا عجر عطا فرمائے تو اس کے ساتھ ہی ناظرین انشاءاللہ پھر اور کسی اس طرح کے صدقے جاری والے ہینڈ پمپے آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ خدا اے پا آمان